بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے مشال ویرک ان کا سوال ہے گل روک نام رکھنا کیسا ہے اور عروش نام کا کیا معنی ہے یہ جو آپ نے پہرہ نام پوچھا ہے گل روک گل روک یہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے فارسی زبان میں دو لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے ایک گل سے ایک رخ سے گل کے معنی آتے ہیں پھول کے اور رخ کے معنی آتے ہیں چہرے کے تو گل رخ کا مطلب ہوا پھول جیسے چہرے والی اسی طریقے سے ایک معنی ہوگا جس کا چہرہ پھول کے جیسا ہو اور کنایتاً اس سے مراد لیا جاتا ہے حسین و جمیل خوب رو تو گل رخ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ اچھا نام ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے عروش عروش دراصل یہ لفظ اصل ہوتا ہے عروش یعنی آئین کے اوپر پیش کے ساتھ عروش آئین پر زبر کے ساتھ یہ لفظ ہم کو نہیں ملا لیکن اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں عروش تو پھر یہ عرشن کی جمع ہیں اور عروش کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی عروش کے آتے ہیں بادشاہت کے ایک معنی عروش کے آتے ہیں تخت شاہی کے ایک معنی عروش کے آتے ہیں چھت کے ایک معنی عروش کے آتے ہیں شامیانے کے اور ایک معنی عروش کے آتے ہیں اصل اور باگڈور کے ایک معنی اس کے آتے ہیں خیمے کے تو بہت سے اس کے معنی آتے ہیں اور اگر یہ عرشند مزدر سے ہو تو پھر عروش کے معنی آئیں گے قیام کرنا تو کچھ معنی کے اعتبار سے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی کچھ معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے بجائے صحابیات یا ایسی طریقے سے نیک خاتین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھنے کی کوشش کرے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باقی جو پیرا نام آپ نے اس میں پوچھا ہے گل روخ وہ نام مانا کے اعتباہ سے بہت اچھا ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ ہو عالم